بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ جعفر الحسن اور مخاطب ہوں یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات کے حوالے سے آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ جو شعبہ سیاسیات کراچی یونیورسٹی کی صدر رہی ہیں اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایفیر سے وابستہ ہیں تنگ ٹینک سے وابستہ ہیں اور آپ کی اس خطے کی اور دنیا کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے آج ہمارا موضوع ہے ان سے گفتو کا بنیادی طور پر کرتار پور رہداری کرتار پور رہداری کے حوالے سے جو یہ عمل کیا گیا ہے اس کے اس خطے کی سیاست پر کی آثارات مرتب ہوں گے اور دنیا چونکہ اس کی جانے متوجہ ہے پورے طور پر تو دنیا کے اوپر اس کے کیا اثرات کیا میسیجنز گئے بہت شکریہ ڈاک سیوان بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی اختم سے ہمیں وقت دیا میں جیسے انٹرو میں گزارش کی کہ کرتار پور رہداری جو سکھوں کا ایک ستر سال کا خواب تھا اس کی تکمیل ہوئی اور پاکستان نے اپنی اس پالیسی کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھتی ہے اور ایک وہ متدل اپنا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی نہیں ہے اور جس طریقے سے ہم اپنے مذہب کی احترام مذہب کا چاہتے ہیں اسی طریقے سے دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں کرتار پور رہداری جو کھولی گئی ہے اور سکھوں کو اتنے طویل عرصے بعد ان کی مقدس عبادتگاہ تک آنے کا موقع ملائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس محول میں کیا اثرات مرتب ہوں گے برسغیر کی سیاست پر جنوبی اشیاء کی سیاست پر دیکھئے اور میں یہ چاہوں گی بتانا کہ ریاستیں جو بھی پولیسیز یا روئیے اختیار کرتی ہیں ان کا براہ راست تو ریاست پر اثر ضرور ہوتا ہے لیکن خطے یا علاقائی اعتبار سے بھی اثر ہوتا ہے اور بین الاقوامی سطحے پر بھی اثر ہوتا ہے بہت سارے معاملات کا جیسے کہ ہم آج کل کشمیر کا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف کہنے کو تو ایک دو ریاستوں کے درمیان ایک علاقائی معاملہ ہے لیکن اس کے اثرات بہت دورس ہیں اسی طرح سے کرتار پر رہداری کا کھولنا اور اس کے کھولنے کے لیے آمادگی کرنا اور اس کے ساتھ پہلے ایک معاہدہ سازی کے ذریعے اس چیز کا آدھا کرنا کہ یہ کھولنا چاہیے تو یہ بہت پہلے کی بات ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے اس کی تیاری تھی لیکن دو ہزار دو میں بھی نہیں ہو پایا دو ہزار چار میں بھی نہیں ہو پایا اور اب یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اس حکومت نے اس پر عمل درامت کر کے اس کو ممکن کیا حالکہ ہندوستان کے پہلے جو وزیراعظم گزرے ہیں منمو انسنگ بھی اور دوسرے ان کے ساتھ ہی جو تھے وہ بھی وہ تیار تھے اس کو کھولنے کے لیے لیکن بہت ساری رکاوٹیں بہت سارے معاملات اندرونی اور بینوںی دو لوگ اس کی وجہ سے رکے رہے اب ہندوستان کی جو حکومت ہے ان کی موجودگی میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی ایکسٹریمسٹ اور سوچ ہے رکھتے ہیں خصوصاً رسس کا وہ حصہ جو بی جے پی کے اندر شامل ہے وہ اپنے ایجنڈر پر چلنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں ایسی چیز کرنا جس میں کہ بین المزاہب کا اتران کیا جائے اور اس کو اور خاص طور پر ان دو ممالک جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے تعلقات کے اوپر نیچے ان کے ہوتے رہتے ہیں اس وقت ایسا کرنا یہ اور ہی زیادہ مشکل بات تھی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھی لیڈرشپ اس کو آگے لے کے جا سکتی ہے واجپائی صاحب بھی جب پہلے آئے انہوں نے بھی کوشش کی منموان سنگھ صاحب نے بھی کوشش کی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت یا حکمران اس چیز پر تیار ہوں تو عوام کو اس کی سہولت ملتی ہے اچھا یہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس خطے میں موڈی صاحب جو ہے وہ ایک شدت پسندی کی علامت کے طور پر سامنے آئے ہیں کشمیر کے جو حالات ہیں بدترین قسم کے انسانی حقوق کی پامالی آپ کے سامنے ان حالات میں اور پھر اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے آپ سے بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلہ آئے کہ ان تمام حالات میں بھی پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک کریٹ بارال عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بولڈ فیصلہ لیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہندوستان کے اندر اس کی اثرات جو ہے وہاں کچھ قوتیں اس نوعیت کے سامنے آئیں گی کہ جو اس عام لوگ تو بہت خوش ہیں خصوصا سکھ بہت خوش ہیں ہندوستان کے اندر بھی اور باہر دیسرے ممالک پہلے تو یہ اب یہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو اس کے لیے کہ بھی دن میں جو لوگ صبح آئیں گے وہ شام تک واپس چلے جائیں پھر شام کو دیسرے ہیں تاکہ یہ سب کو اتنے اپنی عبادتگاہ تک پہنچتی کیا آسانی اور وہ سہولتیں پاکستان نے بھی دی ہیں اور اس کا اتنا ہی حصہ ہندوستان نے بھی کیا ہے وہ رہداری آگے تک تیار کی گئی یعنی آمادگی ان کی بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ حکومتیں جو انتہائی انتہا پسند سمجھی جاتی ہیں خاص طور پر موڈی صاحب کی حکومت وہ دنیا کو یہ ضرور دکھانا چاہتے ہیں جو ناراض اقلیت ہے جو ناراض اقلیت ہے جو ناراض اقلیت ہے ان کی جی ہاں اور فیس سیونگ کے لیے اور اقدامات ایسے کرتے ہیں جو نظر آئیں اس لیے انہوں نے یہ سب کے زامنے کر کے دکھائے ورنہ ہم ان سے توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑے دل کے ساتھ خوش دلی سے اس چیز پر عمل درامت کریں کہ سکھوں کو یہاں پہ آنے کی سوئی حالانکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی پاکستان اور ہندوستان کی نظیر نہیں ہے اور ممالک میں بھی ہے کہ جہاں پر مذہب کے مذہبی اعتبار سے ایسی مخدس جگہیں ہیں جہاں پہ اس مذہب کے ماننے والے جانا چاہتے ہیں تو ان کو سہولت دی جاتی ہے اور دی جانا چاہیے دی جانا چاہیے اور پاکستان میں بھی دیکھیں ہندو مندر بھی ہیں بلکل ہے بدھست اس نظریہ کو ماننے والوں کے ان کی بھی پوچھا کرنے کی جگہیں ہیں اور محفوظ ہیں اور یہ تو بہت بڑی عبادت گاہ ہے سکھوں کی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایک یہ لیکن عمل درامت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نئی کنیکٹیوٹی ہے ایک کو دوسرے سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ سکھوں کے لیے ایک ایسا خواب تھا جس کتابی اس شکل میں اب نظر آگے خواب تو انہوں نے بہت پہلے دیکھا تھا اور وہ چاہیں گے کہ اپنے گروہ نانک صاحب کے جگہ پر آ کر وہ عبادت کریں اور خوش آسانی سے عبادت کرسکیں ایک طویل عرصے سے اور ایک بڑی جذباتی سی ان کی وابستگی کہ اس جگہ بابا گروہ نانک کے پائش سو پچاسویں یوم ولادت کے اوپر ان کو موقع فراہم کیا گیا اور یقین طور پر ایک بینگ مسلم بھی ہم لوگ بھی جن جگہوں سے ہماری عقیدت وابستہ ہے اگر وہاں ہمیں دور سے کھڑا کر کے خالی دکھایا جائے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے تو ان جذبات کا ہمیں اندازہ ہے کہ کیا احساسات ہوں گے اور دیکھ اور ہر طرح کے لوگ یعنی امیر بھی غریب دیکھیں امیر جو ہوتے ہیں وہ تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کئی دفعہ اندازہ بھی کر سکتے ہیں اس دفعہ نہیں بعد میں آ جائیں لیکن جن کو جو سوچتے رہے اور دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اگر ان کو رکاوٹ ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ بغیر کسی ویزا کے اس کے ساتھ کوئی اور مالی پابندی نہیں لگائی گئی ان پر صرف پرمٹ کی ایک اجازت تھی ہاں ایک رہداری کا جو ہے وہ تو ہونا چاہیے نا کچھ شناخت ہو سکے ورنہ یہ یہ بہت بڑی بات تھی پاکستان کے لیے کہ بھی ایک تو اجازت دے رہے ہیں وہ تو اسلام آپ جانتے ہیں ایک ایسا بذہب ہے جس میں سلامتی ہے سلامتی ہے ماننے والوں کے لیے اور جو نہیں ماننے والے کے لیے ان کی بھی ان کی بھی سلامتی ہے کہ جو ماننے والے وہ ان کو حفاظت کریں یا ان کے محافظ بنیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اقلیتوں میں سے کوئی دوسرا مذہب کو ماننے والا اس کو سہولت نہ ملے یا اس کو تحفظ نہیں اور یہ قائد اعظم کا خواب بھی تھا اور انہوں نے کہا بھی اور اگر سکھ قائد اعظم کی بات کو مانتے تو شاید اس وقت جو ہے ان کو اتنی پریشانی نہ ہو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کبھی وقتی طور پر اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ ایک چیزوں کا انحصار سربراہوں پہ ہوتا ہے یا لیڈرز پہ اور قائد اعظم وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو بات موسک کہی اس کو اب تک یاد کیا جاتا اس لیے کہ ان کا پورا طریقہ یہ دیکھا گیا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ آج کے بعد سے آزاد ہیں اپنی عبادت دعاوں میں جانے کے لیے پہلی دستو ساتھ اسیمبلی سے خطاب میں انہوں نے بلکہ اس کو واضح کر دیا اس جیس کو بتا ہے تو اس کا مطلب ایک کھلے دل کے ساتھ وہ بنیاد رکھ دی جو کہ آگے چل کے ہم کو اس پر عمل کرنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا اقدام جو ہے وہ قائد اعظم کے بتائے پہ اس راست تھی کہ اوپر چل کر جو ہے انہوں نے کرتار پورا داری کرتا اور عمران خان سے آپ نے ایک سے سنا ہوگا ریاست مدینہ اس کا مطلب وہاں بھی تو یہ طریقہ تھا کہ اس وقت جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی تحفظ تھا ان کے ساتھ جو معایدے کیے گئے تھے ان کی خلاف برزی کے گنجائش نہیں اور قوانین جن کو ہم اب مانتے ہیں بین الاقوام قوانین کا حصہ سمجھ کر جنگ کے مطالق بھی اور امن کے مطالق بھی تو جنگی قوانین بھی اس وقت بتائے گئے تھے جن میں یہ تک شامل تھا کہ آپ کوئی ہرہ درخت نہیں کاٹ سکتے کسی جاندار کو نقصان نہیں پچا سکتے کجا یہ کہ بچے بوڑے ان کو یا عورتوں کو نقصان پچائے جائے جنگ میں جبکہ اس وقت جنگیں تو آمنے سامنے ہوتی تھیں ایک مضبط پہلو جو دنیا کے سامنے اسلام کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ایک متدل پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام دیا اور ایک عملی عملی پیغام گیا ہے لیکن ان مضبط کاموں کے ساتھ یقین طور پر منفی قوتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کرتی ہیں بعض اناثر اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں اس خطے کو کسی اور شکل میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا پروپیگنڈا جو ہے ابھی حال میں بھی جو ایک یہ ناکام دھرنا جو ہوا ہے اس دھرنے کے شرکہ نے بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ کرتار پور میں احمدیوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اور سکھوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کے خیال میں ایک جو ایک ناقابل تصور بات ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ کسی اور شکل میں اُبھر کر سامنے آئے گا اس کو آپ اپنے علمی نقطہ نگاہ سے تیوریز تو آپ سمجھتے ہیں خوف کی تیوری ہوتی ہے ایک طاقت کی تیوری ہے ایک توازوں نے طاقت کی ہے لیکن اس پر بہت کام عمل کیا جاتا ہے اور ایک یہ بھی ہوتی کانسپریریسی تیوریز ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں اگر آپ کر سکتی میں کر سکتی اگر تو میں اس کو برائی کر کے دکھا دوں اور یا ایسی سوچ میں جو کہ ہے بہتوں کے پاس ہے کہ وہ ہر چیز کو پٹی پر سے اتار کر اس کو گرتا اس کا وہ زاویہ لے کے آتے ہیں جو کبھی کبار تو ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر ممکن نہیں لیکن ان کے ماننے والے پھر بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ خود بھی اسی سوچ پر ڈٹے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جو پاکستان کے خلاف ہیں ہندوستان میں بہت سارے لوگ خلاف ہیں تو ہندوستان کے بڑے بڑے پاکستان میں تو ہیں ہیں لیکن ہندوستان جو بات کرتا ہے وہ فوری عالمی سطح کے اوپر اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور وہ جانی جاتی ہے اس لئے ہندوستان کے بڑے بڑے اخبار انڈیا ٹوڈے اور اس کے ساتھ انڈین ایکسپریس ان سب نے تعریف تو ویسے کری کہ کوریڈور کھول گیا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا ذکر کر دیا کہ عمران خان نے موڈی کو نہیں بلایا منمون سنگھ کو بلا لیا یعنی اچھی بات کہتے کہتے ہیں اب جب کوئی بری بات نہیں نظر آئی تو اس میں ایک چھوٹا سا راستہ یہ دکھا تو ہر چیز ہر کسی کے تقاضوں پر کے این مطابق نہیں ہوتی ہے اور جو ہماری توقعات ہیں وہ حکمران زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کونسی چیز کس وقت کی جا سکتی ہے ایک عام آدمی تو وہ بات سوچے گا کہ بھی ایسا کیوں نہیں ہوا لیکن جو کر رہا ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اسے جاننا ہے اور سمجھنا لیکن اس طریقے سے عالمی دنیا پر ایک پیغام یہ گیا کیونکہ ہمیں تو لوگ پہچانتے ہی اس طرح سے ہیں کہ پاکستان دہشتگرد پاکستان کوئی صحیح بات نہیں کرے گا اور انڈیا کی ڈپلومیسی ہے ان کی سفارتکاری اس حوالے سے اتنی کامیاب ہے کہ ہماری بات سننے کے لیے بھی دوسرے ممالک یا جن کو ہم کہتے ہیں فورنڈ کیپٹلز وہاں آمادگی نہیں ہوتی بہت مشکل سے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے دیکھئے یہ آپ سمجھتی ہیں اس کو کہ تاریخ کے اس مرحلے پر جہاں ایف ایف کے بھی معاملات ہیں بہت سارے معاملات ہیں اور پاکستان کو مختلف حوالوں سے گھیرنے کی کوششیں جاری ہیں اور پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں موجود ہیں اس سے انکار نہیں کہہ جا سکتا ایک حقیقت ہے کہ شدت پسند قوتیں یہاں پر ان کو کچھ پنپنے کا ماضی میں غلط پالیسیوں کے جاتے سے موقع ملا تو جن شدت پسند رجحانات کو اور عالمی سطح پر پاکستان کو اس کے اپنے اصل شکل میں پیش کرنے کے عمل میں یہ چیز کس حد تک معاون جائے ہو سکتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ویسے تو بہت بڑی بات ضرور بڑی ہے لیکن اس کے نتائج اتنے بڑے کھلے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دو در ریاستوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے یہ اس سطح تک نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہمارا اصل مسئلہ ابھی اٹکا ہوا ہے اور رہداری کھلے گی صرف ان لوگوں کے لیے جو آ جا رہے ہیں اس سے پیپل ٹو پیپل جس میں کونٹریکٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان کوئی رابطے ہوں اور وہ رابطے بھی ایک خاص مذہب سے بطالق زیادہ ہوں گے لیکن اصل دو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی نویت صرف اس چیز پر نہیں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ کانفیڈنس بیلڈنگ کہتے ہیں آپ وہ اقتامات کریں پہلے جن سے کہ آپ آگے چل کر پھر اس سطح تک پہنچیں جسے ڈائیلوگ یا گفتو شنید یا ٹیبل ٹاک یہ ممکن ہو سکے تو یہ راستہ ضرور ہے امن کا راستہ ہے ایک اچھا پیغام ہے لیکن اگر دوسری طرف خودسر اور انتہا پسند حکومت موجود ہے جو اس میں سے ہر چیز کو ایک برار طریقہ رویہ سمجھ کر اسی دوران اسی دوران جس وقت پاکستان کے حکمران یہ ایک مضبط قدم اٹھا رہے تھے ایک عملی اقدام کر رہے تھے اور کروڑوں کی تعداد میں سکھوں کو ایک مضبط پیغام انہوں نے دیا اسی دوران بھارتی سپریم کورٹ کا جو بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک نہ صرف یہ کہ حکومتی سطح پر بلکہ ان کے تمام اداروں کی سطح کے اوپر شدت پسند رسس کے نظریات والے لوگ بیٹھے ہیں جو اسی نوعیت کی فیصلے کر رہے ہیں حالانکہ ایک لوگر کورٹ نے غالباً دوہزار پانچ میں یا دوہزار دس میں کوئی تاریخ کے اوپر تھوڑا سا ہوا ہے کہ اس میں ایک فیصلہ دیا تھا بابری مسجد سے مطالق کہتا بھی اس کا ٹو تھرڈ حصہ جو ہے وہ مسلمان اندوں کو دے دیا جا اور ون تھرڈ جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا لیکن اس وقت انہوں نے جو اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کچھ فیصلہ پہلے آگیا تھا لیکن وہ اس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ستمبر میں آ گیا تھا لیکن وہ بتایا نہیں گیا تھا اس وجہ سے اس کے شئیر اس وقت کا تائین جو ہے وہ کیا گیا جی ہاں تو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس سے یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ دیکھی سپریم کورٹ ویسے تو عدالت آلیہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر اور یہ سمجھے جاتا ہے کہ وہاں کی جو عدالت آلیہ ہے وہ اتنی متاثب نہیں ہوگی لیکن پھر بھی حکومت کا اور ایسے لوگوں کا جن کی روک تھام ممکن نہیں ہے اگر وہ آپ اسے باہر ہو جائیں اور جن کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہو وہ عدالت ہے کیا کسی کبھی اپنے سامنے آنے دیں گے بہت سارے جنرلسٹ بڑے بڑے وہ دماغ جو کہ اصل صحیح طور پر حکومت ہندوستان کے حکومتی روئیوں کا تدزیہ کرتے ہیں اور غیر جانب تارہ نہ کر سکتے ہیں ان پر اتنی پابندیاں ہیں اور کہنے کو مقدمات قائم کیا کشمیر کی معاملے پر مہا انٹریلیکچنز کے گروپ پچاس سے زیادہ افراد کے خلاف مقدمات قائم کیا اور ان کی سابزادی التجام مفتی ان کی وہ دیلی میں موجود تھی لیکن انہوں نے وہاں سے بتائے انٹیمیڈیشن جسے آپ کہتے ہیں نا ان کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات ان کو حراست میں نہیں رکھا ہے ان کی والدہ کو لیکن پھر بھی انہوں نے سین این پہ آ کے وہ بات بتا دی اور انہوں نے کبر بھی کیا ان کو کئی بار ان کا نشر ہوا انٹریو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہی کہنا چاہ رہی کہ اتنی زیادتی ہے اور وہ تو خود اپنے آئین کے خلاف جا رہے ہیں آئین میں سیکیولر انڈیا تو کہاں پہ سیکیولر انڈیا اب تو ہندوتو آئیڈیولوجی یا جو نظریہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے اور ہندووں کے بھی وہ ستے جس کو وہ اپنے معاشرے کے اوپر کے طبقے ایک سن گربان جو پر احمد ان کی بس ان تک ہے اور باقی سب جو ہیں ان کے ماتہتی رہیں گے تو یہ تصور کب تک چل سکتا لیکن چلا ہے ہم نے دنیا نے دیکھا کہ کچھ ایسی نسل پرست ریاستوں کے لیڈر آئے تھے جو وہ ریاستیں چلی سوائے تباہی کے دنیا میں کچھ نہیں لائیں لیکن پھر بھی وہ چیز چلتی رہی کچھ کافی عرصے تک تو موڈی صاحب کے بھی خیالات ملتے جلتے ہیں گجرات میں بہت کچھ کروا دیا کچھ نہیں کہا اور سب سے بڑے دہشتگر سمجھے جاتے تھے جن کی امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی ایک دہشتگر کی حیثیت سے اب یہ جمہوریت پسند کیسے ہوگا اس تاریخ کس مرحلے پر پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کا ایک مجموعی طور پر جو چہرہ سامنے آیا ہے وہ ایک اعتدال پسند مذاہب کی احترام کرنے والے احترام آدمیت کا جو ہے وہ چہرہ آیا ہے جبکہ مودی کی طرف سے جو صورتحال سامنے آئی ہے بابری مسجد کے حوالے سے بھی اور دیگر تمام معاملات کشمیر کے خصوص کے حوالے سے تو اس میں ایک شدت پسند ہندو نظریات رکھنے والے ایک حکمران کی صورت میں آیا ہے آپ نے اس موضوع کے اوپر ہمارے ناظرین کو بڑی معلومات سے آگاہ کیا اور اس کے اوپر اپنا ایک جو ہے ایک بڑا عالمانہ جو ہے تفسرہ کیا ہمارے ناظرین کرم آپ کو بہت شکریہ جہاں اپنے اس پروغرام کو دیکھا موسیقی